اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کی طرف سے تیار کردہ جدید جنگی ڈراؤن کی جس کا نام ہے مائن1231 جی ہاں افغانستان وہ ملک جس کی تاریخ میں عظیم سلطنتوں کی فوجی چالے اور جنگی حکمت عملیوں کی گون چھنائی دیتی رہے ہیں اب ایک نئی ٹیکنالوجی کی لہر دیکھ رہا ہے ڈراؤنز جو دنیا بھر میں جدید جنگی حکمت عملیوں میں ایک انقلاب بن چکے ہیں افغانستان میں بھی اپنی جگہ بنا رہے ہیں یہ بات حیران کن ہے کہ وہی طالبان جو سالوں تک پتھر اور بارود سے جنگ کرتے رہے اب خود کو جدید جنگی حکمت عملیوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان کے دعوے کے مطابق یہ نیا ڈراؤن نا صرف ان کی جنگی حکمت عملی کی ایک نئی جھلک پیش کرتا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد چھپا ہوا ہے اور آج ہم آپ کو اس ڈراؤن کی تفصیلات اس کی تیاری کی کہانی اور اس کے پیچھے چھپے محرکات کی مکمل تصویر دکھائیں گے ناظرین گرامی یہ ڈراؤن نہ صرف طالبان کی جدید جنگی تیاریوں کا مظر ہے بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ افغانستان میں اسکری طاقت تیزی سے نئی شکل اختیار کر رہے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ڈراؤن ان کی خودمختاری اور ٹکنالوجی کے میدان میں نئی پیش رفت ہے اس کے بننے کا مقصد صرف اسکری قوت کو بڑھانا نہیں بلکہ دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ افغانستان بھی جنگی میدان میں اپنا مقام بنا سکتا ہے اس ڈراؤن کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق مائن وان ٹو تھری ون تقریباً ستر کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی آپریشنل رینج تقریباً سات سو کلو میٹر تک بتائے گئے ہیں جو جدید عالمی میار کے ڈراؤنز کے برابر سمجھ جاتی ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ڈراؤن ان داؤں پر پورا اترتا ہے یا یہ محض ایک پرابوگنڈا ہے تاکہ طالبان کی عسکری طاقت کو زیادہ مضبوط ظاہر کیا جا سکے تو پیارے ساتھیوں دستیاب تصاویر اور معلومات کے مطابق یہ ڈراؤن دیکھنے میں امریکی ایم کیو ون پریڈیٹر سے متاثر لگتا ہے جو کہ جدید جنگی ڈراؤنز میں ایک مشہور موڈل ہے لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان نے اس ڈراؤن کی تکنیکی خصوصیات یا مکمل معلومات ظاہر نہیں کی ان کے اس عمل سے تجزیہ کار یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ ڈراؤن واقعی قابل عمل ہے یا محض طالبان کی جدید دور میں قدم رکھنے کی ایک کوشش ہے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس ڈراؤن کی تیاری افغانستان جیسے ملک میں جہاں وسائل انتہائی محدود ہیں ایک غیر معمولی اقدام ہے اس نے نہ صرف اسکری مائرین بلکہ عام لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے کیونکہ افغانستان جس کی تاریخ میں غربت معاشی مشکلات اور بیرونی انحصار ہمیشہ نمائے رہے وہاں ایک جدید جنگی ڈراؤن کی تیاری یقیناً ایک غیر معمولی بات ہے لیکن یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ طالبان نے وہ وسائل اور مہارت کہاں سے حاصل کی جو مائن ون ٹو تھری ون جیسے ڈراؤن کی تیاری کے لیے درکار ہیں ایک جنگی ڈراؤن چاہے وہ سب سے سادہ موڈل ہی کیوں نہ ہو اس کی تیاری پر کم از کم ایک لاکھ ڈالر کی لاغت آتی ہے یہ رقم افغانستان جیسے ملک کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے لیکن طالبان جو سالوں سے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اب خود کو جدید جنگی حکمت عملیوں کے ماہر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ تعداد میں جدید ہتھیار بھی ہیں جو امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان کے قبضے میں آگئے طالبان نے اس ڈراؤن کی تیاری کے لیے کئی ذرائع استعمال کیے ہوں گے جن میں بین الاقوامی ٹیکنالوچی، غیر سرکاری نیٹورکس اور شاید کچھ بیرونی حمایت بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ سب اس بات کے اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ایک گروہ جو کبھی صرف بارود اور بندوقوں کی مدد سے لڑتا تھا اب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی جنگی حکمت عملی کو ایک نئی سطح پر لے جا رہا ہے ناظرنی گرامی افغانستان کی ترقی اور جدیدیت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک اور حیرت انگیز پیش رفت سوپر جیٹ کی تیاری ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو برسوں سے جنگ کی تباکاریوں کا شکار رہا ہے سوپر جیٹ کی تیاری ایک خواب سے کم نہیں ہے لیکن افغان ماہرین اور انجینئرز نے اس خواب کو حقیقت میں بدل کر ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے یہ منصوبہ افغانستان کی ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور اس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ افغانستان نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی صلاحیت رکھتا ہے سوپر جیٹ کی تیاری میں افغان ماہرین نے اپنی ٹیکنیکی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا اس جیٹ کی تیاری میں نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کیا گیا بلکہ انجینئرنگ کی وہ مہارتیں بھی شامل ہیں جن کا حصول برسوں کی محنت اور تجربے سے ہوتا ہے یہ سوپر جیٹ افغانستان کا پہلا ایسا تیارہ ہے جسے مکمل طور پر مقامی وسائل اور مہارت سے تیار کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی عالمی میار کے تیارے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سوپر جیٹ کا ڈیزائن انتہائی جدید اور ایرو ڈائنامک ہے جو نہایت تیز افتار اور کم ایندن خرش کرتا ہے دنیا بھر کے ماہرین اس جیٹ کو دیکھ کر حیران ہے کہ جنگ زدہ افغانستان نے اتنے کم وسائل کے باوجود اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا اس تیارے کی تیاری میں تقریباً پانچ سال کا عرصہ رگا اور اس دوران افغان ماہرین نے بین الاقوامی سطح پر قابل اعتماد سوپر جیٹ تیار کرنے کے لیے تمام جدید اصولوں اور میارات کو مد نظر رکھا سوپر جیٹ کی بین الاقوامی نمائش میں جب اسے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئے ماہرین نے اس تیارے کی کارکردگی اور ڈیزائن کو سراتے ہوئے کہا کہ یہ جیٹ نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک قوم وسائل کی کمی کے باوجود صرف اپنی محنت اور عظم سے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے اس سوپر جیٹ کا انجن بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جسے خاص طور پر افغان انجینئرز نے تیار کیا ہے یہ انجن جیٹ کو حیرت انگیز رفتار اور کارکردگی فراہم کرتا ہے عام طور پر ایسے سوپر جیٹ تیاروں کی تیاری میں کئی دھائیاں لگ جاتی ہیں لیکن افغان ماہرین نے مختصر وقت میں یہ کام مکمل کر کے ایک نیا باب رکم کیا ہے سوپر جیٹ کی تیاری افغانستان کے لیے ایک بڑا سنگی میل ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک ترقی کے سفر پر گامزن ہے اور دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے پیارے دوستو صرف یہی نہیں بلکہ اب آپ کو افغانستان کا ایک اور منصوبہ بتاتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا افغانستان نے ایک سوپر فاسٹ ٹرین بنانے کا فیصلہ کیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سوپر فاسٹ ٹرین نہ صرف جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگی بلکہ اس میں وہ تمام خصوصیات ہوں گی جو کسی بھی بین الاقوامی میار کی ٹرین میں موجود ہوتی ہیں اس میں آرام دے نشستیں، جدید انٹرٹینمنٹ سسٹمز اور خصوصی وی آئی پی کیبن شامل ہوں گے ہر کیبن میں وائی فائی، سمارٹ ٹی وی اور موبائل چارجنگ پوائنٹس کی سہولت موجود ہوگی تاکہ مسافر سفر کے دوران مکمل آرام اور سہولت محسوس کریں مزید اس ٹرین میں ایک جدید حفاظتی نظام نصب ہوگا جس میں مسنوعی ذہانت کے استعمال سے ٹریک کی حالت اور رفتار کی نگرانی کی جائے گی مسافروں کی سیکیارٹی کو یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے اور ریموٹ کنٹرول سسٹم بھی شامل کیا جائیں گے اگر اس ٹرین کی رفتار کی بات کی جائے تو یہ ٹرین زیادہ سے زیادہ تین سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھے گی جو اسے دنیا کی تیز ترین ٹرینوں میں شامل کر دے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کابل سے ہارات یا کندھار تک کا سفر جو پہلے دس سے بارہ گھنٹوں میں تیع ہوتا تھا اب صرف چند گھنٹوں میں مکمل کیا جا سکے گا آپ تصور کیجئے کہ افغانستان کے شہری پہلی بار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس قدر کم وقت میں سفر کر سکیں گے یہ ٹرین ایک وقت میں پانچ سو سے آٹھ سو مسافروں کی گنجائش رکھتی ہوگی جس سے یہ بڑی تعداد میں افراد کو ایک ہی وقت میں سفر کی سہولت فرام کرے گی مزید یہ کہ اس ٹرین کے اندر ہر طبقے کے لیے الگ الگ سیکشن ہوں گے عام سیکشن، بزنس کلاس اور وی آئی پی کیبنز سب سے عام سوال جو ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی حکومت اس منصوبے سے کتنا پیسہ کمائے گی تو ماہرین کا خیال ہے کہ سوپر فاسٹ ٹرین کی مدد سے حکومت سالانہ اربوں ڈالر کی آمنی حاصل کر سکتی ہے یہ منصوبہ نہ صرف ملکی معیشت کو مضبوط کرے گا بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی بڑھاوا دے گا جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ نگے پان